بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید بماری کو گیارہ دن گزر چکے تھے بماری کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر مسجد میں تشریف لاتے اور نماز پڑھاتے تھے گیارویں دن عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے اٹھے اور وضو کرنے لگے لیکن وضو کرتے ہی بےوش ہو گئے ہوش آیا تو پھر نماز کی تیاری کے لئے وضو کا ارادہ کیا مگر کمزوری اس قدر زیادہ تھی کہ پھر بےوش ہو گئے کچھ افاقہ ہوا تو تیسری بار پھر آمادہ ہوئے لیکن پھر بےوشی تاری ہو گئی ہوش آیا تو فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیری بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح پر کھڑے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہایت نرم دل آدمی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح پر کھڑے ہوئے تو رکت تاری ہو گئی اور بے اختیار رونے لگے رونے کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی تو حمد کر کے مسجد میں تشریف لے آئے اور بیٹھ کر نماز پڑھائی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایتی مؤثر اور پرسوس خطبہ ارشاد فرمایا مسلمانوں میں تمہیں اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں اللہ کی پناہ اور حفاظت میں دیتا ہوں اور اس کی نسرت کے حوالے کرتا ہوں اللہ تمہاری حفاظت اور نگرانی فرماتا رہے گا جب تک تم تقویٰ پر قائم رہو گے اور فرما برداری کی اسی زندگی گزارتے رہو گے بیماری روز بر روز بڑھ رہی تھی کمزوری اور بیچینی میں اضافہ ہو رہا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین مغموم تھے مگر اللہ کی محشیت میں کون دخل دے سکتا ہے چودھویں دن مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آزان کی آواز بلاند ہوئی صبح کی روشنی دیرے دیرے پھیلنے لگی مسجد میں لوگ جماعت کی تیاری کرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شوق میں کروٹے بدلنے کی کوشش کرنے لگے لیکن اٹھنے کی سکت نہیں گھر والوں کی طرف متوجہ ہوئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہو نماز پڑھائے سہیدہ آشا رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر بہت ہی نرم دل ہیں آپ کی جگہ کھڑے ہو کر خود کو سمال نہ سکیں گے ان پر تو رکت تاری ہو جاتی ہے ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر مسلح پر کھڑے ہونے کی تاب نہ لا سکیں گے کسی اور کے لئے اجازت فرما دیجئے عمر مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پھر کہا تم مجھ سے ویسی ہی بیس و تقرار کر رہی ہو جیسے مصر کی عورتیں میرے بائی یوسف علیہ السلام سے بیس کرتی تھی میں کہتا ہوں ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیں میرا انتظار نہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کن انداز میں حکم دیا اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے کہ مسجد میں نماز کا منظر دیکھیں دنیا چھوڑنے سے پہلے ایک بار دیکھ سکے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس نماز کو کس طرح عدا کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی تھندک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمرے کا پردہ اٹھایا اور دیکھا کہ مسجد میں صفے بندی ہوئی ہیں اور مسلح پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام جماعت سے نماز آدھا کر رہے ہیں کچھ دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک نظارے کو دیکھتے رہے اور خوش ہوتے رہے خوشی سے ہونٹوں پر مسکرات پھیلی ہوئی تھی اور چہرہ مبارک دمک رہا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ ان کے شوق اور بے چینی کا عجب حال تھا چاہتے تھے کہ اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ عنور پر نظر جمع دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے شوق و استراب کو بانگ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہاتھ کے اشارت تسکین دی اور کھرکی کے سامنے سے ہٹ گئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تابعی نے آپ کو لیٹنے نہ دیا اسی حالت میں مسجد جانے کا ارادہ کر لیا امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یہ منظر اب تک میری نگاہوں کے سامنے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدمیوں کے سارے مسجد کی طرف جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق کا یہ عالم تھا اور کمزوری قدر کے پیروں میں اتنی سخت بھی نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم اٹھا کر زمین پر رکھ سکیں اور جمع سکیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کا سارہ لیے اسی طرح مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ممارک زمین پر گسیرتے جاتے تھے اس طرح پیر گسیرتے گسیرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھا رہے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ پیچھے ہٹ آئیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم نماز پڑھتے رہو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز تھی اور یہ نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے عدا فرمائی بیماری بڑھتی گئی نزہ کی کیفیت تاری تھی کہ اسی اصنا میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ خدمتِ اقدس میں عاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواق تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواق کو دیکھنے لگے لیکن شدتِ مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے چنانچہ سیدہ عاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے مسواق لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے تو سیدہ عاشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواق لے کر اپنے موں سے نرم کی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دی فرماتی ہیں آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں گی وہ میرا لہاب تھا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وسال سے قبر میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لہاب ذہن یکجہ کر دیا سیدہ عاشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دیکھ کر مجھے فرمایا عاشہ میرے قریب آ جاؤ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ معطارہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ عالی و عمدہ رفاقت پسند ہے میں اللہ کی انبیاء صدقین شہدہ اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے جبریل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت دروازے پر کھڑے شرف بار زیابی چاہتے ہیں آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اسے آنے دو ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لئے بیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رینا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس جانا پسند کرتے ہیں فرمایا مجھے آلہ امدہ رفاقت پسند ہے مجھے آلہ امدہ رفاقت پسند ہے ملک الموت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرحانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح اے محمد بن عبداللہ کی روح اللہ کی رضا و خوشنودی کی طرف روانہ ہو راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں سیدہ آشیہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نیچے آن رہے اور سارے مبارک میرے سینے پر باری ہونے لگا میں سمجھ گئی کہ عزرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال ہو گیا مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال ہو گیا مسجد آؤں اور نالوں سے گونجنے لگی ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ جاہاں کھڑے تھے وہی بیٹھ کر کے پھر ہلنے کی طاقت تک نہ رہی ادھر عثمان بن افوان رضی اللہ عنہ وہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار بلند کر کر کہنے لگے خبردار جو کسی نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات پا گئے ہیں میں ایسے شک کی گردن اڑا دوں گا میرے آقا تو اللہ تبارک اللہ سے ملاقات کرنے محقisch